نمسکار دوستوں آپ کا میرے یوٹیوب چینل ٹریول اپڈیٹس وید بھرت میں سواگت ہے اور آپ کو میرا اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک مائی ویڈیو اور آپ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا میں سمیں وش پرسید مندر خاتو شام جی کے دربار میں اپستیت ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جب بہت بھیڑ ہوتی ہے تو یہاں پہ زک زک چینل کے دھرو آپ لائن آگے کی اور بڑھتی ہے اس سمیں یہاں پر بلکل بھی بھیڑ شرد دالوں کی نہیں ہے اس مندر کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس مندر کے بارے میں کہاوت ہے اس مندر میں بھیم کے پوتر اور گھٹوٹ کچ کے تین پتروں میں سے جیشٹ پتر بربری کے سر کی پوجا ہوتی ہے جانکروں کے انسار خاتو شام جی نے دعاپر یوگ میں شری کرشنے سے وردان پرابت کیا تھا کیوے کل یوگ میں ان کے نات شیام سے پوجے جائیں گے خاتو شام جی کا مندر بھگوان شری کرشنے کے مندروں میں کافی لوگ پریے مندر ہے خاتو شام جی کو اس یوگ میں شری کرشنے کا افتار مانا جاتا ہے خاتو شام جی کو لکتہ دار کے نام سے جانا جاتا ہے لکتہ دار کا مطلب ہے جو بابا شام سے ایک بار مانگتا ہے وہ بکتوں کو لاکھوں کرونوں بار دیتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے ہارے کا سہارا بابا شام ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں میں خاتو شام جی کے مندر میں اپستت ہوں اور یہاں پر شدالو درشن کر رہے ہیں اور میں بھی بابا کے درشن کر رہا ہوں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ خاتو شام جی کا مندر مدی پردیش کے گوالیر میں استدھت ہے گوالیر میں ہر طرح سے کنیکٹیوٹی ہے آپ ٹرین سے بھی آ سکتے ہیں آپ فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں اور بائے بس بھی آ سکتے ہیں آپ دیکھئے اب میں مندر کے پرکرمہ بھی کروں گا یہ دیکھئے ہم لوگ پرکرمہ کر رہے ہیں اور یہاں جب بھکت پرکرمہ کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں بابا شام ہمارا یہاں بھکتوں کی بہت آستہ ہے اور ابھی یہاں بلکل بھی شرد دھالوں کی بھیڑ نہیں ہے مگر ایک سمیں آتا ہے جب یہاں پر کھڑے رہنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور بھی کئی دیوی دیوتا ورازمان ہیں دوستو آشک کرتا ہوں آپ کا میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو ملین کریں خورتا ہوں موسیقی